علی وردی جنہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے لمحات استعمائیہ فی تاریخی العراق الحدیث اس کے اندر جلد نمبر تین صفہ تین سو بارہ میں کہتے ہیں کہ کاہرہ کے اندر ایک عزبکیہ نامی گلی تھی وہاں پر یہ جو ہے سراب پینے جایا کرتے تھے اور وہاں ایک بار میں جاتے تھے جہاں پر یورپین لڑکیاں ہوتی تھی اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایسے خطوط ملے جو یورپین حسیناؤں کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کی زندگی کے بارے میں اس کتاب کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے اور آگے لکھا جہاں تک موصوب کی نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی لاپروات ہے نبھانی نے اپنی کتاب آر رائیہ السغرہ کے اندر ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ موصوب سے میری ملاقات مصر کے اندر بارہ سو ستانبے ہجری میں ہوئی تھی جب وہ جامعہ اظہر کے پاس رہا کرتے تھے ایک بار مغرب سے پہلے میں ان سے ملا اور قریب قریب ان کے پاس میں عشاء تک بیٹھا رہا لیکن انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی